اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بن نصب تمام ویورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپٹینڈ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو یہاں پہ ہمیں مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے کریش کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی پرڈکشن میں نے آپ سے صبح کی ویڈیو میں کر دی تھی اور 1000 ڈالر کا ایک مرتبہ پھر سے مارکٹ میں کریش ہو چکا ہے کہاں پر جا کر مارکٹ سٹے کرے گی نیکس ٹویل وار میں ہمیں کتنا مزید کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم ڈسکس کریں گے اور دیفنیٹلی اس مارکٹ میں بھی ہم تھوڑی بہت ٹریڈ کا ایلیمنٹ یہاں پر ضرور آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بی ٹی سی ڈومینیس کی بات کریں دوستو تو اس میں دو پرسنٹ کی بہت بڑی کمی ہو چکی ہے اور سرمایہ کاری کے اگر بات کریں تو فورٹی فائی بلین ڈالر کی مارکٹ نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ سکپ کر دی ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے بی ٹی سی کے پرائس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو جو صبح کی مارکٹ نائنٹین تھاؤزن پر رزسٹ کرتی رہی اور آپ کو منہ ٹریڈ سے روکے رکھا آج سارا دن سو یہاں پر تیرہ سو تھرٹین ہنڈرڈ ڈالر کا بی ٹی سی نے اس وقت کریش لگا دیا ہے آپ یہ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا کریش مارکٹ میں آ چکا ہے اور ایتھریم کے پرائس میں ڈریکٹی ہنڈرڈ ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے انہی سبھی کوئنز کے کریش کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو یو ایس ڈی ٹی کا جو گراف ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ موجودہ مارکٹ میں تیزی سے ویڈرال کی طرف دنیا کا روجان بھڑا ہے اور کچھ دوست ویڈرال کی وجہ اپنا جو ایسڈ ہیں وہ ٹی تھر میں وقتی طور پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں اس کے پرائس کے اندر ایک زوال دیکھنے کو مل رہا ہے خیر ابھی تک ایسی کوئی نیوز نہیں ہے جن نیگٹیویٹی کریئٹ کرے اس وقت کی صورتیال کے مدابق ٹی تھر میں لیکن سیکنڈی آپ بات کر لیتے ہیں دوستو بی این بی اس ٹوٹتی ہوئی مارکٹ میں ان کوئن میں سے ایک کوئن ہے جو اپنے اندر بہت ہی کم کریش شو کر رہا ہے موسٹی جس طرح سٹارٹنگ میں بی این بی نے اپنا بہیویر اپنایا ہوا تھا اس کے اکورڈنگ بی این بی سٹرونگلی بہیو کر رہا ہے تو دوستو ریزن کیا بن رہی ہے کریش کی یہ میں آپ کو صبح کی ویڈیو میں کلیرلی بتا چکا ہوں کہ مارکٹ میں سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ صرف اور صرف امریکن ڈیٹاز جو ہیں وہ ٹوٹلی اس وقت اگینسٹو دا ادر بزنس ہیں اور جب ایسا کبھی ہوتا ہے تو ہمیشہ مارکٹ کو ٹھیس پہنچتی ہے اور یہ سلسلہ پچھلے تین ماہ سے مسلسل چاری ہے اب یہ بائنگ اپچونٹی ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ہم صبح کی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن آج اس وقت کس کوئن میں ہم ٹریڈ کر کے ایک بینیفٹ لے سکتے ہیں پہلے میں آپ سے کچھ پرائزز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈیفرنسز اور میجر کریش کن کوئنز میں دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اگر ہم بی این بی کی بات کریں تو یہاں پر بی این بی میں ہماری سیکنڈ اینٹری بلکل پریپیرڈ ہو چکی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس وقت اس میں اینٹری لے سکتے ہیں سیکنڈ کے طور پر فرسٹ ہماری ون نائٹی ایٹ ڈالر کی ہے سولانہ کی یہاں پر ہم دوستو بات کریں گے جس میں نہ ہونے کے برابر کریش ہے جسٹ ون ڈالر کا اثر دین یہاں پر ڈوچ کوئن میں کوئی خاصی کمی نہیں ہوئی بہت سے ایسے کوئنز ہیں جن کے اندر کوئی کریش دیکھنے کو نہیں مل رہا جیسے کہ پولکا ڈوٹ ٹی آر ایکس اتنے بڑے کریش کے بعد زیرو سکس ڈبل زیرو پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ فلحال ہم نے بائنگ نہیں کرنی دوسری طرف بات کرتے ہیں ایو ایکس کی ایل ٹی سی کی تو ان میں صرف نورمل دو دو تین تین ڈالر کا کریش دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب یہاں پر میں آپ کو سٹریٹ فاروڈ اگر ایک بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آلٹ کوئن میں کریش نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو تین دن یا دو دن پہلے کے سیشن میں بتایا تھا کہ ہاپ کریں کہ بی ٹی سی ڈومینیس میں کمی ہو تاکہ آلٹ کوئن کی پوزیشن بہتر ہو تو اس وقت دنیا بی ٹی سی سے نکل کر کے تھوڑا بہت آلٹ کوئن کی طرف بھی جا رہی ہے کیونکہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کی بائنگ اپرچونیٹی ہے دوستو پر سو رات کو میں نے آپ کو بی سی آچ تھری سٹیپ بائنگ کے لیے کہا تھا جب ٹرپل نائن پہ بی سی آچ تھا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے اس وقت مارکٹ بیس ازار ٹوئنٹی تھاؤنڈ فور ہنڈرڈ پر ریزسٹ کر رہی تھی آج جبکہ مارکٹ اس کی نسبہ ٹوئنٹی تھری ہنڈڈ ڈالر ٹی سو ڈالر کریش کر چکی ہے لیکن بی سی آچ کی اس پوزیشن ہمیں بڑی سٹرونگ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اب آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بی سی آچ جو ہے وہ مست کریش کرے گا جو پچھلا اس کا کریش دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ففٹی نائن اور ابھی تک کا اس میں ایڈ ہونے والا ہے بہت جلد آپ کو بی سی آچ نائنٹی فائف یا نائنٹی ایٹ ڈالر پر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد مونیرو بہت ہی اچھی پوزیشن میں آ چکا ہے بائنگ کی نائنٹی نائن لیکن ہم یہاں پر ابھی اس کی بائنگ نہیں کرنے والے کیونکہ یہاں پہ جب بی سی آچائے گا نائنٹی نائن پہ تو ایکس ایم آر آپ کو نائنٹی یا ایٹی ایٹ پہ دیکھنے کو ملے گا تب ہم اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہمیں اسے بائنگ کرنا چاہیے بھی کہ نہیں اور نیر پروٹوکول میں کوئی خاص ابھی کمی نہیں ہوئی اب یہاں پر بات کرتے ہیں کوسمو کی دوستو تو کوسمو بھی بہت ہی سٹرونگلی بہیو کر رہا ہے مارکٹ کے اکورڈنگ صرف اس میں ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اس طرح کئی ایسے کوئنز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ مارکٹ مزید کریش کرتی ہے تو ان کے لیکورڈ ہونے کے چانسز ہیں لیکن ایسا ابھی ہمیں دور دور تک کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ایکسی انفینیٹی اس کی پریڈکشن دوستو ہماری پہلے سے بھی یہی تھی کہ یہ ہمیں بہت جلد سنگل فگر میں دیکھنے کو ملے گا تو سو اس کا کریش کرنا کوئی اتنی انوکھی بات میں کنسیڈر نہیں کرتا جو کنسیڈر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے دوستو کہ زی کیش میں دس ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور کیسی ایس جو کو کوئن کا اپنا نیٹیو ٹوکن ہے اس میں بھی مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے ٹوٹل چھ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے در نظر وائز ہر مارکٹ میں ہمیں دوستو کیسی ایس بہت ہی اچھی ٹریڈ دیتا ہے مارکٹ کی آج کی ویڈیو دوستو اس لیے تھوڑی سی لیٹ آپ کو پہنچے گی اس کے لیے میں معذرت ایڈوانس میں چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ مارکٹ نے کریش ہی بہت لیٹ لگانا شروع کیا اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو لیٹس انفرومیشن میں پروائیڈ کروں کہ آپ پتا چلے کہ میں آپ کو جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوتا اس میں کریش کا اگر ذکر ہی نہ ہوتا تو یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی نہ ہوتی اب بڑھتے ہیں دوستو ای کیش کی طرف تو ای کیش میں 4033 جیسی سٹرونگ زون دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ای کیش نے مارکٹ کو ایک ٹاف ٹائم دے کے رکھا ہوا ہے سو اس میں ہماری جو انٹری ہوگی اور ہم اس مارکٹ میں ای کیش کو اگنور نہیں کر سکتے اگر آپ اس مارکٹ میں ارننگ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈوبتی ہوئی مارکٹ میں بھی تو فیلحال پچاس ڈالر کا ای کیش اس پوزیشن پہ لے لیں اور پچاس ڈالر کا اس سے مطلب 30 سنٹ مزید کمی کے بعد تو دیفنیٹلی صبح کے دن آپ کو ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ ایزیلی 20 سے 25 ڈالر ارن کرنے کو مل سکتے ہیں دیفنیٹلی اتنا زبردست یہ آپ کو رسپونس کر سکتا ہے اور دوستو اس مارکٹ میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جو ہمیں اچھا رسپونس دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں زل میں دوستو آپ ہنڈرڈ ڈالر کی ٹریڈ مارکٹ ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں کیونکہ زل all time low پہ آیا ہے 0 to 99.97 پہ کسامہ دوستو مہنگے پرائز میں سے سب سے واحد ایسا سپر پروجیکٹ ایک مرتبہ پھر سے اوبر کے سامنے آرہا ہے کہ اس میں ٹوٹل پانچ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کی بائنگ اوچنیٹی میں آ کر کہ آپ اس میں کوئیٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی ٹریڈ بہت کوئی کھو گی اور ایک چیز جس کا آپ کو definitely انتظار ہوگا وہ ہم ابھی بی ٹی سی کے گینڈل چارٹ پہ جا کر کے بات کریں گے کہ اور ہمیں کتنا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کریش رک نہیں رہا تو آپ سب ہی کی یہ جستجو ہے اس مارکٹ میں دوستو 25-2300 ڈالر کے کریش کے بعد بھی جی ایمٹی نے بڑا ایک اچھا بیہیو اپنا کر رکھا ہوا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے اور میری یہ ذاتی رائے ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ 30 سینٹ پہ جا کر رہے گا کیونکہ اس کی طرف سے دنیا کا روجان بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے اب جلی سے بڑھتے ہیں دوستو لاشٹ کوئن کی طرف جو ٹوپ ہنڈرڈ میں آ رہا ہے وہ اس وقت ہے کیو ٹیم کیو ٹیم یہ اس وقت دوستو اگر آپ اس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو 2.10 سینٹ پہ اسے اگنور مت کیجئے گا دیفنیٹلی آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور اس کے بعد جل ایمار جو ٹوپ ہنڈرڈ میں موجود تو نہیں ہے لیکن اس وقت اس کی جو پوزیشن ہے 60 سینٹ کی اور 55 سینٹ کی یہ بھی آئیڈیل پوزیشن آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے اس ڈپ مارکٹ میں پیسہ نکالنے کا آپ کے پاس یہ اچھا چانس ہے اور مارکٹ کتنی دیر تک اس لیول پہ سٹیک کرے گی اب بات کرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کے سو اب یہ ور نووی آرندہ چارٹ اور بیٹکوائن یہاں پر ہم صبح ایک سے جو اس کی ریزیسٹنس اور سپورٹ تھی اس کو اگر ابھی سے کمپیریزن کریں تو دوستو صبح ہماری جو سپورٹ ہے وہ اٹھارہ ہزار نو سو پانچ ہے مطلب ایٹین تھاؤزن نائن زیرو فائف اور اب کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سیونٹین تھاؤزن سیون زیرو ایٹ قریب ٹویلو ہنڈرڈ ڈالر کا کریش لگا کر مارکٹ نے اس وقت ٹو ففٹی ٹو سکسٹی ٹو فوٹی ڈالر کو ریکور کیا ہے سو کنسیڈر کیا جائے گا اس کا ٹوٹل کریش اس وقت تھاؤزن ڈالر کا تھاؤزن کی ہی دوستو ہماری پریڈکشن تھی اب آگے کا کریش ہمیں کہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اوپر ہم کمپلیٹ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بیٹکوائن میں دوستو انویسمنٹ کا صلصہ ایک دم سے بہت سلو ہو چکا ہے اور اس کی نیزن شاید یہ بھی ہے کہ ابھی ہے مڈ نائٹ آدھی سے زیادہ دنیا ایشین ٹائم کے اکورڈنگ اس وقت سو رہی ہوگی اور کئی دنیا اب جو دوست ہماری مڈ نائٹ ویڈیو دیکھنے کے آدھی ہیں دیفنیٹلی وہ اس ویڈیو سے پہلے ہی اپنی اپلیکیشن اوپن کر کے دیکھ چکے ہوں گے کہ مارکٹ کریش کر چکی ہے تو دوستو اس کریش میں جب مارکٹ باؤنسنگ بیک کرتی ہے ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں کس کو دیکھتے ہوئے رزسٹنس لیول کو دیکھتے ہوئے پہلے ہم بات کریں گے دوستو کہ یہ ہمیں کریش دیکھنے کو ملا ہے without any sport یعنی یہ جو آپ دو سپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل نام کی ہیں یہاں پر جو لاسٹ کینڈل بن رہی ہے دوستو یہ بیرش مارو بوضو ہے اور یہ عادی ٹوٹل ایسا ایمپریشن دے رہی ہے کہ اگر یہ پرائز لائن کروس کرتی ہے جو کہ کرے گی 13.15% کا ہمیں کریش دیکھنے کو مل چکا ہے پرائز لائن اس کی بن رہی ہے دوستو سترہ ہزار مطلب سیونٹین تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ اب بڑھتے ہیں فور اور کے کینڈل چارڈ کی طرف وہاں پر اگر ہمیں اس کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو that's a good idea لیکن ایسا لگ نہیں رہا دوستو اب آتے ہیں دوستو یہاں پر ہم اس کا کمپریشن کرتے ہیں فور اور کے مطابق تو یہ اس وقت مستلسل ہمیں ڈاؤن ٹرینڈ بتا رہی ہے فور اور کے کینڈل چارڈ کے لاسٹ ایک گھنٹہ اور تیس منٹ یعنی کہ ون اور اینڈ تھرٹی منٹ مستلسل کریش کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور مزید کریش ہمیں دیکھ سنگو مل سکتا ہے ستنہ ہزار دو سو تک کا لو لگا سکتی ہے مطلب اس وقت مارکٹ میں ایٹھ ہنڈر ڈالر کا بی ٹی سی کریش ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارکٹ ریکوور کرے گی سیون ہنڈر ڈالر باؤنسنگ بیک اس بیچ دوستو آپ تین کوئن میں صرف ٹرینڈ کر سکتے ہیں اور یہ ٹرینڈ بڑی ہی کوئک ہوگی یہ ویڈیو کے دیکھنے کے دو گھنٹے تک آپ اس میں سے ارننگ کر پائیں گے اگر نہیں کر پاتے تو آپ نے ایک یا دو ڈالر کے نقصان سے باہر نکل آنا ہے لیکن آپ ڈیفینیٹلی کریں گے ٹوپ آف دی لسٹ میں دوستو آپ نے کوئن رکھنا ہے لنک ٹھیک ہے نمبر ون بھی ہوگا لنک سیکنڈ ہوگا دوستو بی این بی اور تھرڈ میں آپ اس وقت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایکس ای سی یہ کوئن آپ کو دوستو ڈیفینیٹلی آپ کو ویڈیو ملنے کے بعد ان کے اندر آپ کو لازم پمپ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر بی ٹی سی کی پرائز اگر بات کریں سٹرونگر زون کی تو دوستو بیٹکوائن کی سٹرونگر زون ہوگی اس وقت کی صورتحال کے مطابق کرنٹ سیچویشن کے مطابق ایٹین فائی ہنڈڈ اٹھارہ ہزار پانچ سو اگر مارکٹ یہاں پر نہیں جا پاتی مزید دو گھنٹے تک یاد رکھئے گا اٹھارہ ہزار پانچ سو تک تو مارکٹ ڈیفینٹلی مور ٹریش کرے گی یہ سیونٹین تھاؤزن پر بھی جا سکتی ہے سو دوستو اس وقت مارکٹ میں ڈمپ شروع ہو چکا ہے نوٹ پمپ ڈمپ لیکن یہ پمپ لگائے گی پانچ سو سے چھ سو ڈالر کا اب بڑھتے ہیں دوستو جلی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو نو بھی آردنا چارٹ او ایتھریم دوستو سب سے پہلے ہم ایتھریم کے سپورٹ اور رزیسٹنس کی بات کریں گے تو دوستو اس کی سپورٹ میں ہنڈرڈ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور رزیسٹنس میں بھی ون او فائف ڈالر کی اس میں دوستو ہمارے کریش کی جو پریڈکشن تھی صبح کی مارکٹ میں وہ ون ٹوئنٹی سے ون فیفٹی ڈالر تھی اور ون ٹین کا ڈیریکٹلی کریش ہو چکا ہے یہاں پر ایتھریم کی جو کینڈلز ہیں دوستو بلکل بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے بی ٹی سی کے کیونکہ بی ٹی سی کے ساتھ ہی اس کی مومیٹ چل رہی ہے اور لاسٹ اس کی کینڈل جتنی بھی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے بیٹکوائن کی کینڈل چارٹ کی ہی فوٹو اتار لی ہے تو یہ ٹوٹلی کریش ویڈاوٹ اینی سٹرونگر سپورٹ اور پرابلم یہ ہے دوستو کہ مارکٹ میں ابھی ہمیں کسی قسم کی کوئی اچھی سپورٹ بنتی دکھائی نہیں دے رہی آپ بڑھتے ہیں فور اور کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو فور اور کینڈل چارٹ میں ڈیڈریکٹلی کریش کی لینڈنگ ہو رہی ہے اور اس وقت مارکٹ اس کی 8.20 تک کھل ہو لگا سکتی ہے مطلب کہ 8.20 ایتھریم کی سپورٹ ہو سکتی ہے دوستو اور باؤنسنگ بیک کرے گا یہ صرف 40 ڈالر اس بیچ اگر آپ مارکٹ کو 8.20 پہ دیکھتے ہیں تو اس میں انٹری لے کر کہ 40 سے 50 ڈالر آپ انڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ نے باؤنسنگ بیک کرنا ہے البتہ رسک فیکٹر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی مارکٹ میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوگا اگر آپ چاہیں تو ٹریڈ چھوڑ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ سب کو ہمیشہ اس چیز کے لیے اس دن کے لیے پریپیٹ کرتا آیا ہوں کہ اپنے پاس USDT رکھنے کی عادت ڈالیں اور ایک ٹریڈ کلوز کر کے اگلے کوئن میں ٹریڈ کریں اگر تو آپ نے میری یہ دونوں چیزیں مان رکھی ہوئی ہیں تو آج آپ کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ ایتھریم ہوگا شورٹ ٹریڈ کے لیے آپ ایک اچھا پیسہ آج کی رات جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ میرا فارمولا نمبر چھتیس آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا تو آپ ابھی تک اس جو ڈمپ ہے اس کو مس کر دیں گے یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ میری کئی ویڈیوز اس کانٹینٹ پر موجود ہیں کہ ہمیشہ ڈمپ کے لیے اپنے پاس پیسے رکھیں کوئی کرسپونس کہ آپ نے ایتھریم کے پرائز کو دیکھ کر کسی میں انٹری لینے ہے سو ایتھریم کو دیکھ کر آپ انٹری لیں گے ایٹھ ٹونٹی اس کی آئیڈیل زون ہوگی آپ کے لیے اور جن دوستوں کی ابھی ہم نے تھرڈ انٹری رکھوا رکھی ہے میں ان کے لیے یہاں پھر میمورائز کروا دوں کیونکہ آج ہمیں کچھ ای میلز محصول ہو رہی تھی کہ سر وی آر ویٹنگ کیا آج تھاؤزنڈ سے بھی کم جا سکتا ہے تو دوستو میں نے اسی لیے آپ کو روکا تھا کہ دیکھ لیں اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے ہم پورا ایتھریم بائے کریں گے ٹھیک ہے اور ہم اکٹھے بائے کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ بائے کروں گا لیکن کہاں پہ اس کے لیے ہم ویٹ کریں گے اور یہاں پر دو عدد اور پوائن ہیں جو آپ کو اور ٹریڈ دے سکتے ہیں ایک میں نے آپ کو لنک بین بی ایکسی سی بتایا تھا اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایویکس کو اگنور نہیں کرنا ایویکس اور ڈاٹ یہ پانچ کوئن دوستو آپ کو کم سے کم پرائز کے ساتھ انٹری لے کر کے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں ایتھریم کی دوستو اگر سٹرونگر زون کیا بات کریں تو اس کی سٹرونگر زون ہوگی تاؤزن ففٹی جہاں پر فلحال یہ بھی توا دکھائی نہیں دے رہا مزید کریش کی دوستو یہاں پر بہت زیادہ چانسز بن چکے ہیں جیسے کہ میں نے بی ٹی سی کا بتایا اسی طرح ہی ایتھریم میں بھی ہنڈرڈ ون ٹوئنٹی ڈالر تک کی کریش ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے سو اس سے پہلے میں دوستو آپ ویڈیو کلوز کروں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیس ایک ٹریڈ کلوز کرنے کے بعد اگلی ٹریڈ لگائیے گا سبھی کوئن کے اندر جمپ مار کے اپنا پیسہ برباد مت کیجئے گا شکریہ صبح تک اللہ حافظ